تو غلط دوستو امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہے گی کیونکہ میں کلاس کی ایک ویڈیو آپ کو بنا کر دے رہا ہوں اور اس میں بتاؤں گا آپ کو سپلائیوں کے بارے میں سیکنڈری پرائمری کے بارے میں اور شورٹنگ کے بارے میں جو فون میں ہاف شورٹنگ یا فل شورٹنگ آ رہی ہے اس کو کس طرح سے ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے کس طرح سے نکالیں گے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں بیڈیو بیڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے میسیج ہے نیو بیچ کے لیے ایڈویشن شروع ہے ابھی اپنی سیٹ بک کریے گا اور ایڈوانس مویل ریپیرنگ کورس کرنے کے لیے ہم سے کونٹیک کریے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں بیڈیو کو دیکھیں آپ کی فون میں یہی آئیسیاں ہوتی ہیں ایک چارجنگ آئیسی جس کو پی ایم آئی یا ڈی سی ری سی کنورڈ آئیسی یا نیو پاور کا جاتا ہے دوسری آئی سی آپ کی پی ایم یو پاور مینجمنٹ یونٹ پاور آئیسی تیسرا آپ کا ماشٹر یعنی سی پی یو چوتھی آپ کی ای 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 سی یا ufs جو بھی فون میں لگا ہے وہ یہ main آئیسیاں ہیں اس کے لیے چھوٹی 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 آئیسیاں سیکdoo سیکسن وائز فون میں یوز ہوتی ہیں جیسے لائٹ آئیسیاں جو آپ کے فون میں دسپلی میں جو لائٹ جلتی ہے اس کے لیے جیسے گرافک آئی سی جو آپ کے فون میں چطر نظر آتے ہیں تصویریں نظر آتی ہیں اس کے لیے فون میں یوز ہوتی ہے فور جی پی اے پی اے مطلب پاور ایمپلی فائر ایک آئی سی جو آپ کے فون میں فور جی اور تھری جی نیٹورک پروائیڈ کراتی ہے آپ کو فور جی کی صوبیدہ دیتی ہے ہم جو فور جی یوز کر باتے ہیں اسی کی بہربانی ہے اس کے علاوہ الڈیو سوچ رہتے ہیں اس کے علاوہ آڈیو پی اے یعنی آڈیو آئی سی جس کو ہم کیا ہے ہمارا جو سانگ بجتا ہے جو بھی ہمارا سانگ پلے کرتے ہیں آڈیو بیڈیو جو بھی ہم تو اس کے مادھیم سے کیا ہے ہمیں وائز ملتی ہے آواز ملتی ہے سننے کے لیے وہ آڈیو آئی سی یوز ہوتی ہے اس کے علاوہ 2G پی اے یعنی 2G نیٹورک کے لیے پاور ایمپلی فائر ایک آئی سی جس کا کام ہوتا ہے بینڈوں کو سیلیکٹ کرنے کا اور آپ کو 2G کی سبیدہ دینے کا نیٹورک کے لیے آئی سی ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک اور آئی سی استعمال ہوتی ہے کالکم اور سیمسنگ کے فانوں میں جس کو کہا جاتا ہے اے پی ٹی آئی سی اے پی ٹی موڈلیٹر یہ 4G پی اے کو جو آپ کی 4G آئی سی ہے اس کو ایک وولٹیج دیتی ہے جو کہ آپ کا 0.5 سے 4 بولٹ کے بیچ میں رہتا ہے ہم اس پہ نہیں جائیں گے ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ جب ایک فان میں شورٹنگ آتی ہے تو فان بند ہو جاتا ہے فان بند ہو جاتا ہے تو آپ کو کیسے پتا کرنا ہے کہ شورٹنگ سیکنڈری لائنوں میں ہے یا پرائمری لائنوں میں ہے پرائمری میں ہے یا سیکنڈری میں ہے ٹھیک ہے جب پہلے شورٹنگ کو آپ فائنڈ آرڈ کریں گے تب ہی شورٹنگ نکال پائیں گے سیدھی سی بات ہے ابھی کیا ہے آپ بیٹری کنیکٹر کا جی آر چیک کرتے ہیں جی آر چیک کرتے سمجھے اگر آپ کو بیپ ملتی ہے بیٹری کنیکٹر پہ آپ جی آر چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو بیپ مل رہا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ وی بیٹ لائن کیا ہے شورٹ ہے یہ لائن شورٹ ہے اس لیے اس میں بیپ مل رہی ہے لیکن اگر جی آر تین سو پچاس سے کم ملتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں ہاف شورٹنگ ہے پھر زائر سی بات ہے تین سو پچاس سے کم جی آر ہے تو ہاف شورٹنگ سمجھیں گے کہ نہیں تو ابھی ہم نے چیک کیا ہم سمجھ گئے بروبر ابھی کیا ہے اسی طرح سے آپ کی ویبس لائن جو چارجنگ جیک سے نکل کے چارجنگ آئی سی سے کنیکٹ رہتی ہے ٹھیک تو چارجنگ آئی سی میں جو لائنیں ان کرتی ہیں وہ کتنی ہوئیں دو ایک آپ کی ویبیٹ لائن ایک آپ کی ویبیٹ لائن ہے جو چارجنگ آئی سی میں کیا ہے ان کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی ان کر رہی ہے ایک لائن یہ ہوگی ویبیٹ دوسری آپ کی ویبس دو لائنیں ہوئیں تو جو چارجنگ آئی سی سے پہلے کی لائنیں ہیں چاہے وہ ویبیٹ ہوئی چاہے وہ ویبس ہوئی یہ لائنیں اور ان لائنوں میں لگے ہوئے کمپونننٹ یہ سارے کے سارے آپ کے پرائیمری کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں پرائیمری کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اب چارجنگ آئی سی سے آڈ پٹ میں آپ سب جانتے ہیں جب چارجنگ IC کو VBAT مل جائے یا VBUS مل جائے چارجنگ کا وولٹیج فوراں یہ ON ہو جاتی ہے اور فوراں یہ کیا بناتی ہے VPH کیا بناتی ہے چارجنگ IC VPH تو یہ VPH وولٹیج بنائے گی جو کہ یہاں پہ ایک VPH کی کوائل لگی ہوتی ہے اس پہ ہوتا ہوا پاور میں چلا جائے گا سمپل اور اس کے علاوہ یہیں سے یہ ساری ICوں میں آئے گا لائٹ IC ہے آپ کی گرافک IC ہے اسی طرح سے یہ ریچے آئے گا 4G PA ہے اسی طرح سے آپ کا LDO سمارٹ سو جو بھی لگے ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کا Audio PA ہے اسی طرح سے آپ کی کیا ہے 2G PA ہے یا پھر آپ کی APTIC ہے سمجھ رہے نا یہ کون فیال رہا ہے وائرس کی طرح سب میں VPH کیا فیال رہا ہے VPH جو کتنا رہتا ہے VPH 4.2 اگر for example اگر یہ لائن یا اس لائن میں لگا ہوا کوئی بھی capacitor جو پیرر میں لگے ہوتے ہیں نا اگر شورٹ ہو جاتا ہے مال لیجی اگر یہاں سے ایک کمپوننٹ شورٹ ہو گیا تو یہ شورٹنگ پورے فون میں دکھائی دے گی پورے فون میں کیونکہ ہر جگہ جاری ہے VPH بھئی جہاں جہاں بھی VPH جائے گی وہاں وہاں شورٹنگ ملے گی کیونکہ ایک بھی کمپوننٹ شورٹ ہونے کا مطلب ہے ہر جگہ پہ شورٹنگ ملے گی جہاں پہ یہ لائن جا رہی ہے اب یہ لائن تو اتنی ساری آئی سیو میں جا رہی ہے یعنی کہ اگر سی پیو اور ایم ایم سی کو چھوڑ دیں تو ہر جگہ جا رہی ہے سی پیو اور ایم ایم سی کو چھوڑ دیں تو یہ لائن VPH لائن ہر جگہ جا رہی ہے سمجھ رہے نا آپ کی چاہیں لائٹ آئی سی گرافک ہوئی سمام آئی سی ہاں فون میں پورے سیکسن اچھا پاور آئی سی میں جاتی ہے پاور آئی سی کا مین انپڈ وولٹیج ہے بات سمجھ میں آرہی ہے نہیں تو میں بتا رہا تھا سیکنڈری اور پرائمری ٹھیک ہے تو ابھی کیا ہے چارجنگ آئی سی سے پہلے پہلے کی جو لائنیں ہیں ان کو ہم کیا بولیں گے پرائمری لائن کیا بولیں گے اور وہ دو ہی لائنیں ہیں ایک وی بیٹ اور ایک وی بس پرائمری بولیں گے چارجنگ آئی سی سے آٹ پٹ میں کیا نکلا وی پی ایچ تو چارجنگ سے جو آٹ پٹ میں نکلا وی پی ایچ اور اس کے علاوہ جو پاور سے آٹ پٹ میں پاور سے آٹ پٹ میں کتنی طرح کے وولٹیج نکلتے ہیں چار طرح کے کتنی طرح کے نکلتے ہیں چار طرح کے بک ایل ڈیو اور سلیپ کلوک اور بیس بین کلوک ٹھیک تو یہ چاروں طرح کے وولٹیج جو بھی power سے output میں نکل رہے ہیں یہ power کا output اور charging IC کا output ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا کیا کہلائے گا secondary کیا کہلائے گا secondary کچھ لوگ اسی کو first secondary اور third secondary بھی کہتے ہیں لیکن اصل میں یہ سارا کا سارا کیا ہے secondary ہے کیا ہے تو charging IC سے پہلے کی جو لائنے ہیں وہ کیا کہلائیں گی primary اور charging IC سے output میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا secondary تو primary secondary کی بات سمجھ میں آگئی پہلے اور series تو آپ نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے صحیح ہے ابھی ابھی اگر vph لائن میں جی آر ڈان آ رہا ہے ابھی فور اگزامپل پاور کی پاس میں اس طرح سے اس طرح سے capacitor لگے رہتے ہیں اس طرح سے لگے رہتے ہیں نا پہلے میں اس طرح سے ایک سیٹ پاور سے connect ہوتے ہیں بہت سارے لگے رہتے ہیں نا لائن لائن میں اس طرح سے آپ کو دیکھیں ملتے ہیں پاور اسی کے پاس میں ابھی ہم نے کیا یہاں پہ جی آر چیک کیا یہاں پہ جی آر چیک کیا ابھی ہمارا جی آر آ رہا ہے تین سو پچاس سے پلس میں ملنا چاہیے ملنا چاہیے کی نہیں بھئی تو ابھی کیا یہاں پہ جی آر ڈان آ رہا ہے جی آر ڈان آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے فون میں کیا چیز ہے ہاپ شورٹنگ ہے مائنر شورٹنگ ہے ابھی یہ شورٹنگ کو نکالنا کیسے ہے ٹھیک ہے ابھی یہ شورٹنگ سیکنڈری لائنوں میں ہے پرائمری لائن میں ہے secondary line میں ہے ابھی secondary line کی شورٹنگ نکالنی کیسے ہے manches یہ ہے تو چاہے وہ کوئی سی بھی لائن ہوئی چاہے وہ buck line ہوئی یا vph line ہوئی کوئی سی بھی لائن ہوئی اگر اس میں شورٹنگ ہے تو ہر جگہ شورٹنگ آئے گی جہاں جہاں وہ لائن گئی ہوگی ایک بھی capacitor اگر شورٹ ہو جاتا ہے تو پوری لائن جہاں بھی گئی ہے ہر جگہ شورٹنگ نظر آئے گی ابھی کیا کرنا ہے ابھی ہم دھونیں گے کوئی ایسا کمپوننٹ جو سیریز میں لگا ہو کہاں لگا ہو سیریز میں اس کو سیریز کا کمپوننٹ اگر ہم باہر نکال دیتے ہیں تو لائن کیا ہو جائے گی open ہو جائے گی لائن کر جائے گی کر جائے گی ابھی کیا ہے یہ کوئیل کہاں پہ لگی ہے سیریز میں تو ابھی ہمارے پاس میں لکھی جا رہی ہے اس میں ہارپ شورٹنگ ہے فون ڈیٹ پڑا ہوا ہے ہم نے چیک کیا وی پی ایچ کے جی آٹون ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ہارپ شورٹنگ ہے تو ابھی کیا ہے ہم نے یہ وی پی ایچ کی کوئیل کو باہر نکالنا ہے لائن کاٹنے کے لیے ابھی ہم نے اس کو باہر نکال دیا باہر نکال دیا اب جیسے ہم نے کوئیل کو باہر نکالا تو لائن کٹ گئی کی نہیں وہ لائن کٹ گئی لائن کٹ گئی یہاں سے لائن بریک ہو گئی ہے ٹھیک ہے لائن بریک ہو گئی ابھی ملٹی میٹر سے ہم چیک کریں گے ملٹی میٹر سے ہم چیک کریں گے کیا چیک کریں گے شورٹنگ ادھر والی سائٹ میں آ رہی ہے یا ادھر والی سائٹ میں آ رہی ہے سمجھ گئے تو ابھی ہم ملٹی میٹر سے جی آر چیک کریں گے یہاں پہ اگر یہاں پہ ہمارا جی آر آتا ہے تین سو پچاس سے پلس میں تو یہ والی سائٹ اوکے ہوگی کے نہیں اوکے ہوگی تو پھر ادھر ڈاؤن آئے گا جی آر ابھی ادھر ڈاؤن آئے گا جی آر مالی ادھر ہم نے چیک کیا تو ادھر جی آرہا رہا ہے ہمارا دو سو کتنا آرہا ہے دو سو تو کیا پتہ لگا کہ کام چارجنگ آئی سی کی طرف نہیں کرنا ہے بلکہ کدھر کرنا ہے پاور آئی سی کی طرف ابھی پاور آئی سی کی طرف تو بہت ساری آئی سیاں ہیں جیسے پاور آئی سی ہے جیسے لائٹ آئی سی ہے سمجھ رہے ہیں یہ ساری آئی سیاں ہیں ان ساری آئی سیوں میں لگے ہوئے کمپونینٹ ہیں کیپوسیٹر بغیرہ کافی ماترہ میں لگے رہتے ہیں پورے فون میں ہی فیلی ہوئی گی تو ابھی کیا ہے یہ پورے فون میں جو شورٹنگ فیلی ہوئی ہے اس کو ہمیں نکالنا پڑے گا کیونکہ ابھی کیا ہے ادھر جی آر ڈان ہوتا ادھر اگر اکی ہوتا جی آر تو اس کا مطلب ادھر صحیح ہے تو ادھر خالی چارجنگ آئی سی ہی ہے اور ایک آت دو کیپوسیٹر رہیں گے تو ادھر تو آسان رہتا لیکن ابھی ادھر سامنے لگے گا کیوں کیونکہ ادھر بہت سارے کمپونینٹ ہیں بہت سارے کمپونینٹ ہیں تو ابھی پہلا طریقہ کیا ہے ابھی کیا ہے ہم پورے بورڈ میں سی پیو ایم ایم سی کو چھوڑ دیں گے بس واقعی پورے بورڈ میں روزن کا دھوہ لگائیں گے کیا لگائیں گے روزن کا دھوہ لگائیں گے روزن کا دھوہ لگانے کے بعد میں ہم ڈی سی مشین سے ڈی سی ماشین سے ٹھیک ہے کتنا بولٹی چلتا ہے اس لائن پر 4.2 چلتا ہے زیادہ سے زیادہ تو اس پہ ہم کتنا ڈالیں گے 4.2 ڈالیں گے 4.2 ٹھیک ہے 4.2 وولٹ ٹھیک ہے اور 3 ایم پیئر کیا ڈالیں گے 3 ایم پیئر سمجھ رہے ہیں اب ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی فل شورٹ ہو آسانی سے نکل جائے لیکن اگر 3 سے کام نہیں چلا خوفاں یہیا ہے تو اس کو کتنا بنا دیں گے 5 ایم پیر کتنا بنا دیں گے 5 proportional ireniz تنہی رکھیں festival یہ اتنے رکھیں گے بات آگئے میچ جن کے ایم پیئر تو ہم بڑھ کہ دے سکتے ہیں لیکنinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesinesines overwhelmatof کتنا پارے ٹھیک ہے اگر والٹ بڑھ حضرت کفال ختم ثق premENT страх worry نہیں بڑھ سکتے ایک باتس یاد رکھے گا جتنے والٹی advocacy line名 اتنے ہی وولٹیج ہمیشہ دینے ہیں وولٹیج کتنے دینے ہیں ہمیشہ اتنے ہی وولٹیج اس لئے کہا جاتا ہے سیم وولٹیج ہمیشہ دینے ہیں سیم وولٹیج کا مطلب ہے کہ اگر 1.8 وولٹیج کی لائن شوٹ ہے تو دی سی سے 1.8 وولٹیج ہی دینا ہے سمجھ رہے ہیں 4 وولٹ کی لائن شوٹ ہے تو 4 وولٹ ہی دینا ہے زیادہ سے زیادہ رینج کتنی ہے جیسے کم سے کم 3.7 ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنی ہے اس کا مطلب 4.2 تک تو چل جائے گا اس پر چلتا ہی ہے تو ابھی 4.2 یا 4.4 تک ہم دے سکتے ہیں 4.4 تک بھی ہم دے سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں دے سکتے اس سے زیادہ دوگے تو کیا ہو جائے گا تو پہلا طریقہ کیا ہے روزن لگائیں گے روزن کا دھوہ لگائیں گے سب میں اور اس کے بعد ڈی سی مشین کو 5 ایمپیر اور 4.2 وولٹ دے کے ایک ایسے دو وائد نکال لیں گے اس طرح سے دو تار اور ایک کو گرانڈ کر دیں گے مدربورڈ میں کہیں بھی کہیں بھی ایک تار کو ڈی سی جو نکال لیں گے اور ایک کو یہاں پہ ایسے کر کے ٹچ کریں گے ایسے ٹھیک ہے ایک سکنڈ کے لیے ایسے ٹچ کریں گے اور ایسے ہٹائیں گے ٹھیک ہے اگر کہیں پہ فل شورٹنگ ہوئی فل شورٹنگ ہوئی تو تو نکل جائے گی آسانی سے روزن میلٹ ہو جائے گا لیکن اگر ہاف شورٹنگ ہوئی تو ایسے نہیں نکلے گی تو ایسے نہیں نکلے گی کہیں بھی روزن کا دھوہ میلٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہاف شورٹنگ میں نہ فون ہیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی روزن میلٹ ہوتا ہے بات آرہی نہیں ہے سمجھ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس بھی لائن میں شورٹنگ ہوگی اگر ہاف شورٹنگ ہے تو سب سے پہلا کام ہے اس لائن میں اس لائن کو پہلے بریک کریے اور کنفرم کریے کہ شورٹنگ کس سائیڈ میں صحیح ہے کنفرم کرنے کے بعد میں اگر ہاف شورٹنگ ہے تو اس لائن میں لگے ہوئے ڈیاؤڈ کیا چیز ڈیاؤڈ جتنے بھی ڈیاؤڈ لگے ہیں اس لائن میں جہاں جہاں بھی لگے ہیں چاہے بیڈ میپ کا استعمال کیجئے چاہے سمیٹک کا استعمال کیجئے ایک ایک ڈیاؤڈ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا پڑے گا یاد رکھیے گا ٹھیک ہے تو ابھی کیا ہے آپ لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا ایکلاس تو چلتی رہے گی بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی اس میں سارے طریقے بتائے جائیں گے تو ویڈیو ہم یہیں پہ آئند کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے اور آپ سے لاشٹ انڈ فائنیلی کہنا چاہوں گا کہ جل سے جل اپنے سیڈ بک کرائیے گا اور ایڈوانس مومائل ریپیرنگ کورس کے لیے خود کو اپ ڈیٹ کیجئے گا ابھی ہم سے کال کیجئے